کسان بھائیو اگر آپ کا دھان بھی 20 سے 25 دن کا ہو چکا ہے دھان کی ٹلرنگ نہیں ہو رہی دھان کا گروتھ رکا ہوا ہے دھان کے پتے پیلے پہ چکے ہیں کسان بھائیو اس کے بارے میں آگے ویڈیو میں بات کریں گے کہ کیسے دھان کا جادہ سے جادہ گروتھ لیا جا سکتا ہے دھان کی جادہ کلے کا فٹاب لیا جا سکتا ہے سو اس کے بارے میں کسان بھائیو آگے ویڈیو میں بات کریں گے کسان بھائیو اور کویسٹے کے ویڈیو کو پورا جرور دیں گے جو کسان بھائیو پہلی بار چینل پر آئے ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں تاں جو ہمارے دور اپلوڈ کی گی ویڈیو کا نوٹیپ کیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے کسی سے جڑی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے چلو کسان بھائیو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کسان بھائیو دھان کے اندر زیادہ پانی روک کے رکھنے کے قارن پندرہ سے بیس دن کے بعد کسان بھائیو دھان کو ٹرانسپلانٹ کرنے کے بعد جو اکثر دھان میں جنگ کی کمی کے لچن دیکھنے کو ملتے ہیں کسان بھائیو جنگ کی کمی کے قارن کھیرہ روک پیدا ہو جاتا ہے کسان بھائیو کھیرہ روک کے قارن دھان کے پتے پیلے پہ جاتے ہیں اور کچھ ہی دنوں میں دھان کے پتوں کے اندر جو لا رنگ کے اور جو پیلے سے دھبے پینے شروع ہو جاتے ہیں جس کے قارن دھان کا گروہ رک جاتا ہے اور دھان جو پوری ٹلرنگ نہیں بنا پاتا اور دھان کے اندر روک برتی روک شمتہ کم ہو جاتی ہے اور آگے جا کے دھان میں بماریاں بھی پیدا ہوتی ہے دوسری اور جڑوں میں فنگس لگ جاتی ہے جس کے قارن جڑوں کا ڈیویلپ جو جمین کے اندر نہیں ہو پاتا اور جڑوں کا گروہ رک جاتا ہے جس کے قارن دھان کسان بھائیو رک جاتا ہے اور دھان پوری طرح سے اپنے ٹلرنگ نہیں بنا پاتا جس کے قارن کسان بھائیو کو کافی زیادہ جو منت کرنے کے باوجود بھی جو دھان کی اچھی گی جو فصل پیدا نہیں ہو پاتی سو اس کے بارے میں کسان بھائیو اگر بات کی جائے تو دھان کی وہ آئی کے پہلے پندرہ دن کے بیچ کسان بھائیو دھان کو جنگ جرور دے دیں 33% جنگ کا استعمال کسان بھائیو ایک اگر میں 5 سے 6 کلو تک کسان بھائیو آپ کر سکتے ہیں دوسری اور کسان بھائیو فنگی سائیڈ کا استعمال بھی کسان بھائیو 20 دن کے بعد کسان بھائیو دھان کے اندر جرور کریں ساتھ میں جو 12% اور 12% کا استعمال کسان بھائیو آپ کر سکتے ہیں کسان بھائیو 12% فنگی سائیڈ میں کاربونیڈر جم اور جو منکوزب کا جو مشرن ہوتا ہے جس سے دھان کی اندر حرابن قیم رہتا ہے اور دھان اپنا گروت تیجی سے پکڑتا ہے کسان بھائیو اگر آپ کا دھان بھی اسی عوستہ میں دھان رکا ہوا ہے تو کسان بھائیو جو 12% فنگی سائیڈ کا استعمال اور ساتھ میں جنگ کا استعمال یوریا میں کسان بھائیو کر دیں اور آپ کو چار سے پانچ دن کے بیچ کسان بھائیو بہتر ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے آپ کا دھان کا حرابن قیم ہو جائے گا اور جو پیلے پت پیلے پھوے پتوں کا بھی جو کسان بھائیو حرابن پیدا ہوگا اور کسان بھائیو دھیرے دھیرے دھان جو گروت پکڑے گا اور ٹلر اپنے بنانے شروع کر دے گا کسان بھائیو امید کرتا ہوں کہ جان کر یہ آپ کو اچھی لگی ہوگی یہ طریقوں کو پنا کر کسان بھائیو ان جو سمسیہ سے جو دھان کو بچایا جا سکتا ہے کسان بھائیو امید کرتا ہوں کہ جان کر یہ اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کر دیں آگے بھی ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں ملیں گی نئی ویڈیو کو ساتھ اب تک کے لیے دھنے والا تھانکس